ہلو اسلام علیکم ویورز جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ ساپ فوڈ کا سامان جمع کیا ہے جس میں یہ گرین لیوز ہیں جو کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میتھی ہیں اور یہ کھیرہ ہے کمبر اور کیرٹ بھی ہے ہمارے پاس اور یہ سلائسر تو ابھی ویورز میں ان کے لئے ساپ فوڈ تیار کروں گا فینچس کے لئے جس میں یہ گرین لیوز بھی ہوں گے یہ ویجیٹیبل بھی انکلوڈ ہوں گے تو یہ میں ان کو میش کر لوں گا سلائس کر لوں گا بہت چوپ کر کے بہت پتلا پتلا تاکہ ان کا ساپ فوڈ تیار کیا جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو دیکھاتے ہیں کس طرح سے بھی میں اس کا ساپ فوڈ بناتا ہوں جو ویجیٹیبلز کا انکلوڈڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ باکس دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر میں اس کو میکس کر لوں گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے جو کھیرہ ہے اس کو کمبر کو میں نے میش کر لیا ہے اور بلکل سلائس کر کے چوپ کر لیا ہے پتلا پتلا سا یہ دیکھیں تاکہ فنچس کو ان کو لائک فنچس کو کھانے میں بہت ہی آسانی ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورڈز اور اب باری ہے کیارٹ کی تو گاجر پڑی بھی ہمارے پاس یہ رہی تو یہ بھی ہم اس میں ڈالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے چوپ کر لیا ہے کتنی رائڈش ہے یہ تو یہ ان کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے اور ان جرنل ویسے بھی بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں تو یہ بھی ہم انکلوڈ کریں گے اس سوپ فوڈ میں تو ویورڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کتنی پتلی پتلی سلائس کر لیا ہے تاکہ اپنی چونچس سے بہت آسانی سے اس کو جو ہے بیک سے اپنے وہ جو ہے وہ اس کو کھا لے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویورڈز کہ یہ کھیرہ بھی کتنا پتلی سلائس ہوا ہوا ہے بلکل میش ہوا ہوا ہے یہ تو یہ بھی جی ویورڈز اب باری ہے جو ہمارے یہ میں اس کو مکس کر لوں پہلے ٹھوڑا سا اچھے سے تو یہ دیکھیں بلکل یہ باری کسا چوب ہو جاتا ہے اسی طرح سے کیرٹ بھی بہت ہی تھن سلائس میں کٹی ہوئی ہے تو میں یہاں سے اس کو اٹھا کے پھر اب باری ہے ویورڈز جو ہے ہمارے جو گرین لیوز ہیں جس میں میتھی ہے تو کافی زیادہ یہ ان کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے اس کی ڈنڈیو میں سے جو اس کی پتلی پتلی جو اس میں سے پانی نکلتا ہے یہ ان کے لئے کافی فائدہ مند ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیوز بھی اور یہ بھی تو اس کو بھی میں چوب کرتا ہوں اور چوب کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جس ویٹ فر اوائل تو یہ میں نے اب دیکھیں میں نے اس کو چوب کر لیا اور اب اس پتلی پتلی سی جو چوب ہوئی بھی جو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس میں سے ان کو چونچ مارنے میں کافی آسانی ہوگی تو اب میں اس کو مکس کرنے لگا ہوں اس میں تو بسکلی یہ میں نے ویجیٹیبلز کا سوف فوڈ بنایا ہے جو کہ یہ بہت ہی شوق سے کھاتی ہیں اور وہ آپ کو دکھائیں گے بھی کس طرح کھاتی ہیں تو یہ میں اس میں مکس کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پتلی پتلی ڈنڈیا بھی موجود ہیں میتھی کی اور گرین لیوز ہیں اور اس کے علاوہ کرٹ ہے اور کوکمبر ہے تو یہ فنچس بڑے ہی مزے سے کھائیں گی اس کو ابھی تو میں اس کو مکس کر لیتا ہوں تاکہ یہ بلکل مکس ہو جائے اور اور میں جب فنچس کو ڈالتا ہوں تو ویورز اب آپ کو دکھاتے ہیں ان کو فنچس کو ڈال کے ان کو دیکھتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے کھاتے ہوئے ویورز یہ میں نے دال دیا اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا میں نے جو جو میں نے سوف فوڈ بنایا تھا ان کا اور میں نے پورا سپریڈ آؤٹ کر دیا اس جو یہ مٹی کا تھال ہے اس کے اندر برطن میں تو فنچس اس کو انجوائی بھی کر رہی ہیں دیکھتے ہیں اب تھوڑی دیر اب ان کو ذرا سا دیکھتے ہیں یہ کس طرح دکھاتی ہیں ویورز یہ آپ فنچس دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ڈیوٹیشنز ہیں اور بریسٹڈ فنچس ہیں اس کے علاوہ کرپل بلیک ہے یہ پاسٹل کی فیمیل ہے یہ کرسٹڈ بریسٹڈ ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ یہ فیمیلز ہیں کچھ کچھ سی ایپ ڈیوز ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اورنج کی فیمیل ہیں اور ایک پینگوین بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا ایگزیبیشن میں یہ پاسٹل کی فیمیل جو کہ اڑ گئی یہ وائٹ سی ایپ ڈیو آیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو تھوڑی در دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے تھوڑا سا ابھی میرے سے اتنی فرینڈلی نہیں ہے یہ فنچس کیونکہ میں ان سے کافی دور رہتا ہوں ریزن کافی سارے کام ہوتے ہیں مجھے تو میں نے ان سب کاموں کو ایک سائٹ پر کر کے ان کو ٹائم دیا ہے تو اب بیٹھ کے مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے ان کو سوک فوڈ کھاتے ہوئے دیکھتے ہوئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئیں گی ساری بات تھوڑی سی میرے سے یہ جو آنا وہ گھبرا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ برسٹڈ آیا اور آہستہ آہستہ ساری آ جائیں گی اصل میں یہ تھوڑی فرینڈلی ہو جاتی ہیں جب آپ ان کو ریگولر خود کھانا دے رہے ہوتے ہیں تو یہ کافی آپ کے جو ہے وہ فرینڈلی ہو جاتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز اس میں یہ دیکھیں یہ آرنج فیس آرنج برسٹڈ وائٹ کلر کا یہ دیکھ رہے ہیں میل آپ دی ویورز یہ اڑ گیا یہ پاسل کی ایکزیبیشن فیمیل آپ کو دیکھ رہی ہوگی اور یہ سی اف ڈیو کا جو ایکزیبیشن میل ہے اور وہ آگے برطن میں ایک آرنج بیٹھا ہے کچھ پائٹز بھی ہیں اور تو ان کی یہ دیکھیں یہ فون کی کرسٹڈ فیمیل بھی ہے ادھر اور لیٹ اس سی فیردر تو یہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے ویورز یہ جو یہ گرین لیپز اور یہ ویجیٹیبلز کھانے میں تو ان کو بڑا پسند آتا ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو کلشیم ہے وہ بھی لازمی ہے کلشیم میں میں نے اس کے لاسر بہت ویڈیوز بنائی تھی کلشیم جو کٹل فش بون ہے یہ کورنر پر پڑا ہے اسی مٹی کے برطن کے پاس یہ فنچس دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی فنچس نیچے آئی ہیں ابھی کچھ کافی ساری بیٹھی ہوئی ہیں اوپر اور میں بڑا انجوائی کرتا ہوں ویورز جب میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں سپیسیفکلی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری یہ دیکھیں یہ یہ آپ کو اورنچ بھی نظر آ رہا ہوگا میل یہاں کے بیٹھا اور کچھ آپ کو سیڈل بیک بھی دیکھ رہے ہوں گے اس میں خیر جن ویورز کو نہیں پتا ان کے نیم تو میں وہ فنچ بائی فنچ ان کو پکڑ کے پھر اگین جب میں ان کی کالونی میں بھی میں ٹراسپر کروں گا ٹو بی کو اور ٹری بی کو تو میں ایزلی آپ کو سمجھا سکوں گا ان میں ڈیفرنس تو ٹرپل بلیک میں پاسٹل بھی ہیں میرے پاس ٹرپل بلیک پیور بھی ہیں چارکول والے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساریڈل بیک ہے جو بیٹھا ہوئے سامنے اور یہ پاسٹل کچھک آیا تو کافی کچھ کاسی برائیٹی ہے بیورز تو ان کو میں جب میں فلوریڈا بھی ہے ایسا بیل بھی ہے تو جب میرے پاس یہ انجی دیکھ رہے ہیں آپ انجی بھی ہے تو ایکزیبیشن سائزز میں تو جب میں نیسٹنگ مٹیریل اس میں ڈالوں گا بھی اور ان کی کالونیس سیپریٹ کروں گا ان کی بریڈ سے تو میں آپ کو فردر ان کی ایکسپلینیشن دوں گا کہ پیرس کے سپیسیفک نام کون سے ہیں کون سے فیمیل سوٹ کرتی ہے ان کو اور ہم کیا ویریشن سٹرائے کر سکتے ہیں کراوس بریڈنگ کے لئے تو کافی ساری ہمارے پاس جو ہے ورائیٹی ہے کراوس بریڈ کے لئے یہ ٹرپل بلیک کی فیمیل دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کنگنی پر بیٹھی ہوئے یہ اچھل کے اوپر آگئی تو اور ٹو بی کی فیمیل اور ٹرپل بلیک کی فیمیل میں کیا ڈیفرنس ہے ٹو بی کے میل میں اور ٹرپل بلیک میل میں کیا ڈیفرنس ہے ٹو بی ویورز میں کہتا ہوں بلیک چیک اور بلیک بریسٹ کو بلیک چیک اور بلیک بریسٹ جو ہوتا ہے وہ ٹو بی ہوتا ہے پھر ضروری نہیں اس میں میرے پاس وائٹ چیک اور بلیک بریسٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ کرسٹڈ بھی ہے تو ڈیفرنٹ موٹیشنز ہیں اس میں اور اگزیبیشنز بھی ہیں تو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا اسیئر ہم انہی پہ ورک آؤٹ کریں گے اگزیبیشنز پہ موٹیشنز پہ اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہم ایکسٹر بھی اس ایئر میں نے پلان کیا ہے جو کہ لیڈی گولڈینز ہیں اور بینگلائیز ہیں ان سے فروسٹرنگ کروانا اور اگزیبیشنز کے جو بریڈ لینا تو وہ کس طرح سے ہم لے سکتے ہیں تو میلی اس ایئر ہم اس ان پہ ورک آؤٹ کریں گے جو کہ ٹو کے نائنٹین کا میرا پرپس ہے جس میں اگزورٹک فنچز میں لیڈی گولڈینز ہوں گی اور فروسٹرنگ کے لیے بینگلائیز ہوں گی اور اگزیبیشنز اور موٹیشنز موٹیشنز بیور سوڑی سے ان کا سائز تھوڑا سا میں بولوں گا ہنڈر سائز ہیں اور اگزیبیشنز تو بیسی بڑی فنچز ہوتی ہیں تو اگزیبیشنز پہ بھی موٹیشنز ہوتی ہیں پٹ وہ کافی ریئر ہوتی ہیں تو وہ بھی میں کلیک کر لوں گا انشاءاللہ پھر ان کی بھی ویڈیوز بنائیں گے تو یہ پاسٹل کی فیمیل دیکھ رہے ہیں بیور یہ بلو رنگ ہے جس کے پیر میں یہ بڑی سی فیمیل ہے جو کٹل فش بون کھا رہی ہے سیڈل بیک کے مل کے ساتھ اور یہ اورنج کا مل بھی آیا تو ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہیں انشاءاللہ ان کی کمبینیشنز ہم کریں گے اور ٹرپل بلیک اور ٹرپل اورنج جو کہ بہت ہی ریئر ہوتے ہیں تو ان کی کولونی بھی ہم لگائیں گے انشاءاللہ تو اس سون اس پوسیبل یہ میں ٹو بی کی میں کولونی آپ کو کمنگ ویڈیوز میں اپ ڈیٹ کروں گا اس کی میں نے جو ہے کولونی ریڈی ہے آلموسٹ بس مجھے ان کو پکڑنا ہے پیپر ٹیپ لگانا ہے مٹکیوں کے فیس پہ اور اس میں نیسٹنگ مٹیرل کو دال دینا ہے تو ہوفیلی کمنگ ویڈیوز میں وہ آ رہا ہے تو سٹے ٹون رہے ہیں آپ میرے ساتھ کہ یہ دیکھیں آپ آلموسٹ ساری فنچز اس پہ کچھ نہ کچھ کھائی رہی ہیں اس میں اور کافی یہ جو ہے اس کو پسند بھی کرتی ہیں گرین لیپس کو اور ان کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریورز ابھی بھی میں نے اس کو صحیح طرح سے میشنگ کر رہا ہے نیکس ٹائم میں بلینڈر میں اس کو میش کروں گا جتنا بھی یہ سارا جو بڑے بڑے ویجیٹیبلز نظر آ رہے ہیں آپ کو بڑے تو نہیں خیر یہ بہت تھن ہے یہ بھی چبھا لیں گی تو میں ان کو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اس میں میں ان کو بلینڈ کر کے دوں گا بلکل تو وہ بلکل کرش ہو جائے گا جتنا بھی سارا فوڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیورز یہ ڈیفرنٹ ویریٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں فنچس کی سیڈل پیک کا میل پتہ نہیں کیا اٹھانا چاہ رہا ہے تو نیسٹنگ مٹیریل میں نے ابھی بلکل نہیں ڈالا بس نیسٹنگ مٹیریل دالنے کی دے رہے ہیں انشاءاللہ تو نیسٹنگ مٹیریل میں نے ابھی نہیں ڈالا ہے وہ میں ان کو جب سپیسیفک کیجز میں ان کو ٹرانسور کروں گا لائک کلر بائی کلر موٹیشنز کو اگزیبیشنز کو الگ ٹرپل بلیک ڈبل بلیک کو الگ اورنجز کو الگ اور اس طرح جو ریئر ویریٹیز ہیں ان کو کیج بائی کیج تو آپ انشاءاللہ اپ ڈیٹ کروں گا اس سے سارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میورز تمام فنچس ابھی بھی تھوڑی سی نیچے آئی ہیں کافی ساری اوپر بیٹھی ہوئی ہیں کچھ پورٹس میں بھی ہیں چکس بھی دیں انہوں نے پر میں ان کی پروگریس زیادہ نہیں دیکھتا ہوں جب میں ان کو ٹرانسور کروں گا کلرنیز میں پھر انشاءاللہ میں اس کی پروگریس بھی بنایا کروں گا اور ریگولر اپ ڈیٹ رہیں گے انشاءاللہ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کافی دنوں بعد میں نے ایک ساپ فوڈ کی ویڈیو بنائی ہے دیکھیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ